موسیقی 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 آپ کے لئے کوئی نقصان کا سبب بنے تو اسی لئے جب کوئی راستہ بنے خوشیاں بھی تو وہی دیتا ہے تو اگر وہ کوئی پریشانی دیتا ہے تو اس میں کوئی راز ہوتا ہے آج یہ چھوٹا سا میسیج ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے جب خوشیاں دیتا ہے تو دکھ بھی کسی ازمائش کے سبب ہوتا ہے اور کچھ بہتری کے ہمارے راستے کلتا ہے اور یہ ہے آپ کے ساتھ میسیج اور آج ہے جمعت المبارک اور ہم طب نبی حکمت اور سنت میں جو ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں کوئی چیزیں فرائز میں نہیں ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے سنت کے طور پر وہ چیزیں کی ہیں جو آج ہمارے لئے ہم لوگ فالو نہیں کرتے لیکن بھول جاتے ہیں یا مسٹیک کر جاتے ہیں اس کی ناللج نہیں ہوتی کچھ بیماریاں ہمیں ایسی لگ جاتی ہیں جن کو ہم اگر طب نبی میں حکمت میں کریں تو ہمیں بہت اس کا فائدہ ہو تو آج ہماری درمین کون موجود ہیں میں چاہتا ہوں اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہونی چاہیے کچھ چیزیں روحانی ہوتی ہیں سم ٹائم ہمارے لئے کوئی پانی کلام الہی جو ایک ایسی برکت ہے جو ہماری ہر پرابلم کی سولوشن ہے میں کہتی ہوں ہر انٹرنل ایکسٹرنل نظرِ بد کچھ بھی ہو یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا کلام ہے ہمارے لئے قرآن پاک جس میں سب مسائل کا حل ہے تھوڑا ہمیں سمجھ نہیں ہے وہ لگ بات ہے آف کورس کوئی رہنمائی ہونا ضروری ہے تو ہمیں رہنمائی کی چاہیے بس اور کچھ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنمائی بن گیا ہے پھر اصابہ اکرام تمام لوگوں نے اس چیز کو آگے لے کے چلے پھر اس کے بانے پہ بزرگاں نے دین آئے پھر انہوں نے ہمیں گائٹ کیا پھر اس طرح ہمارے والدین اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں گائٹ کرتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمیں صرف رہنمائی چاہیے ایک بہتر میسیج پیغام رسا ہمیں چاہیے جس بریج بنے تو آج وہ بریج کون ہے کیونکہ اکسن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ پھوک مار کے کہتے ہیں یہ پانی پی لیں یہ چار کل پڑھ لیں ہاتھوں پہ کر کے اپنے جسم پہ مل دیں یہ دیکھتے ہیں نا آج کون کون سی یہاں پر گفتگو ہوگی اور کچھ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ ہجامہ آج اس پہ بھی بات ہوگی تو آپ ہمیں لائب کال کیجئے گا لیکن یہاں پر ہمیں ہارے پیغام رساں کون ہیں ہمیں اور ہماری رہنمائی کرنے والے کون ہیں آج تو آج ہمارے گوڈ مورننگ بچ سب ہی میں موجود ہیں مولانا حکیم حکیم مولانا زبیر عباسی اسلام علیکم میں تمام آپ کی باتیں میری ذہن میں چل رہی تھی اور آج آپ نے بڑا ایسا ٹوپک لیا ہے جو ہماری ٹوپ ٹو بوٹو میں ہون کی روانی سے ہم لگ چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہجامہ پہ ہم گفتگو کریں گے کچھ لوگوں کا ویڈنس نہیں تو حکیم صاحب اب آپ بات کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو میں سیس کو عمام کے سامنے اجاگر کرتا چلوں کہ ایک طبیب معالج اور مریض پیشن کے درمیان آپس میں جو ریلیشن ہے ان کا آپس میں جو تعلق ہے یہ کاروباری بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے بہت سارے طبیب حکمہ معالج ڈاکٹر یہ صرف اور صرف ایک کاروباری بنیاد کی اوپر اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں جو کہ سرسر ظلم اور ناانصافی ہے مریض اور طبیب کا جو آپس میں رشتہ ہے یہ انتہائی مضبوط اور باعث سواب باعث رحمت اور باعث برکت ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بندے سے سوال کرے گا اے میرے بندے جب میں بیمار ہوا تو تو میری آیادت کیلئے نہیں آیا بندہ حیران ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے اور کہے گا اے میرے اللہ بھلا میں آپ کی آیادت کس طرح سے کرتا رب رحمان فرمائیں گے کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلا بندہ بیمار ہوا ہے اگر تو اس کی آیادت کے لئے آتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا تو معلوم چلا کہ مریض کی جو تیمارداری ہے مریض کی جو آیادت ہے یا جو طبیب اور مریض کا جو رشتہ ہے یہ انتہائی باعث سواب باعث رحمت اور باعث برکت ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ایک بہترین معالج تھے آپ علیہ السلام نے علاج کے کئی طریقے اپنائے اور امت کو پیغام اور تعلیم دی ہے ان میں سے روحانی علاج بھی ہے اس کے اندر حکمت بھی ہے اس کے اندر طبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے ہم پہلے رخ پہ بات کر لیتے ہیں روحانی حوالے سے ہم یہ عائشہ روی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ مبارک کو رکھتے اور دعا پڑھتے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کو دم کرتے اسی طرح بخاری کے اندر حدیث ہے ہم یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قریب کے دن تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے شدت کی بیماری جو کہ ان کی وفات کا سبب بنی تو امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر قل ہو اللہ احد قل عوض برب الفلق قل عوض برب الناس یہ پڑھ کر اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر دم کرتی اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ان کے جسم کی اوپر پھیلتی تو معلوم چلا کہ علاج کا ایک طریقہ جو ہے وہ دم بھی ہے روحانی بھی ہے صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو دم کرتے اور حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ بعض صحابہ اور صحابیات دم کیا ہوا پانی جو ہے وہ مریض کو دیتے اور مریض علاج کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ روحانیت کی طرف ہے آیات شفا کے ذریعے اور وہ آیات اور وہ چیزیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں وہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے مریض شفایاب بھی ہوتا ہے اور دم مریض پر بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات مریض کے اثرات ہوتے ہیں نظر بد کے جو اثرات ہوتے ہیں حسد جو ہوتی ہے کیونکہ حسد اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور لوگوں کو بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا کسی کے گھرلو معاملات خراب ہو گئے کسی کو جناب جسمانی بیماری ایسی لگ گئی کہ وہ بلکل بستر پہ پڑ گیا تو ان تمام چیزوں کے اندر الحمدللہ روحانی حوالے سے بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسری چیز طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے لیے جن چیزوں کو تجویز کیا جن چیزوں کے بارے میں رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر ہماری رہنمائی کی ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ہم بیماروں کا علاج کرتے ہیں جب ہم طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت کی بات کرتے ہیں اس کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طریقہ علاج جو بتایا گیا ہے ان میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں دو بنیادی چیزیں ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہترین علاج ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ شہد بہترین علاج ہے اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنا ہوگا کہ لوہے کو گرم کر کے مریض کے جسم جو داغنہ ہوتا ہے یہ بہترین علاج ہے لیکن نبی علیہ کے لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ اس میں تکلیف ہے دو چیزوں کو اللہ کی ربیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے ان میں سے ایک شہد ہے اور اسی طرح سے ایک حجامہ ہے تو ہماری طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم علاج کرتے ہیں اس کے اندر یہ دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں شہد کئی بیماریوں سے شفا ہے اور ہمارا اس وقت بہت بڑا کامی الحمدللہ شہد کے اوپر ہے تو سبی میرا خیالے کوئی کالر ہے میں کہنا چاہیتی کہ بہت میرا بے چہنی ہوئی تھی جب آپ پیجامہ کی بات کر دیں میل این فی میل کہ یہ دونوں حجامہ کروا سکتے ہیں جی بالکل احادیث سے ملتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حجامہ ہوتا ہے حجامہ کئی بیماریوں سے شفا ہے اور اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے بچے بھی حجامہ کرا سکتے ہیں اسی طرح عورتوں کا بھی حجامہ ہوتا ہے اور مردوں کا بھی حجامہ ہوتا ہے حجامہ کے حوالے سے ہمارا ایک بہت اچھا ایک پوائنٹ ایک سپورٹ ہم نے گلبرگ بلوک تیرا فیڈرل بی ایریا چاند مارکیٹ میں بنائے ہے جس کا ایڈرز بھی لکھا با آ رہا ہوگا جہاں پر میں خود اور میرے حجامہ ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں پیر اور منگل والے دن ساتھ بجے سے رات گیارہ بجے تک شام ساتھ سے رات گیارہ حجامہ ایکسپرٹس وہاں موجود ہوتے ہیں روحانی و طبی علاج گاہ اور حجامہ سینٹر کے اندر جہاں پر مرد و خواتین کا اور بچوں کا بہترین قسم کا حجامہ ہوتا ہے روایتی جو جس انداز سے لوگ حجامہ کر رہے ہیں آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے اس سے بلکل مختلف انداز میں بلکل پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے مریض آتا ہے اس کا پہلے وزن کیا جاتا ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے اسی طرح اس کا بلیڈ پیش شیئر اس کی شگر چیک کی جاتی ہے اس کی پلس آکسیجن چیک ہوتی ہے اس کے بعد مریض کی پوری میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے پھر جناب آلی اس کو بہترین انداز کے اندر حجامہ کیا جاتا ہے کپنگ کی جاتی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا حکیم صاحب یہ بتائیے سوال یہ ہے جس طرح آپ حکیم بھی ہیں اور روحانی علاج بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو فور ایکزمپل آپ نے اس حجامہ سے کون کونسی بیماریاں کے مسلح حل ہو سکتے ہیں حجامہ جو ہے وہ در حقیقت کئی بیماریوں سے شفا ہے ابودعوت کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند کی تین تاریخیں ایسی ہیں اسلامی مہینے کی جو تین تاریخ ہیں سترہ تاریخ انیس تاریخ اور اکیس تاریخ آج مغرب کے بعد آج بروز جمعہ مغرب کے بعد چاند کی سترہ تاریخ لگ جائے گی اسی طرح چاند کی انیس تاریخ اسی طرح چاند کی اکیس تاریخ اللہ کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابودعوت کی حدیث ہے کہ ان تین تاریخوں میں اسلامی مہینے کی سترہ انیس اکیس ان تین تاریخوں میں جو حجامہ کرائے گا اس کے لئے ہر مرض سے شفا ہے آپ پوچھ رہیں گے کن کن امراض میں شفا ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تین تاریخوں میں جو حجامہ کروائے گا اس کے لیے ہر مرض سے شفا ہے حجامہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب میراج ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان دنیا کے نظارے کرتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے تھے تو فرشتوں کی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاص طور پر نصیحت فرمائی اے نبی علیہ السلام اپنے اوپر حجامہ کو لازم کر لے یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کیجئے کہ فرشتوں کی جماعت اللہ کے نبی کو تلقین کرتی ہے نصیحت کرتی ہے اے نبی اپنے اوپر حجامہ کو لازم کر لیجئے تو حجامہ کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے بہت سارے لوگوں کی عموماً جو عام بیماریاں ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں جیسے مثال کے طور پر میدے کا مرض سب سے بڑا ہے میدے کا مرض وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں تو اگر آپ کے میدے کا نظام کنٹرول ہوگا جسم سے کئی بیماریاں آپ کی انشاءاللہ خود بخود ختم ہو جائیں گی جی میں دیکھ رہی ہوں حکیم صاحب بتاتے جا رہے ہیں اور ان کا فون جو ہے مستقل بھیج رہا ہے افکورس ابھی یہ افکورس آپ کو کیونکہ awareness کے لیے good morning جس سبھی میں بیٹے ہوئے ہیں تو اس پروگرام کے بعد آپ ان کے موبائل پر کال کر لیجئے گا آرام سے اور لیکن اگر آپ نے لائب کال کرنی ہے تو نمبر پی ٹی سی ایل موجود ہے اب ہمیں لائب کال کر سکتے ہیں اچھے جی حکیم صاحب نے جس طرح بتایا کہ پانی کا بھی بتا دیا قرآن پاک کے کلام کا بھی بتا دیا کہ بیماری میں کس طرح اس کو دم کا ایک اور تصور ہے وہ بہت خراب سا میں بتانے چاہ رہی ہوں اور مولانا صاحب اس کو بتائیں گے کہ کلیر کریں گے کچھ لوگ خواتین کو بہت تشدد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان میں سے جن نکال رہے ہیں اور وہ دم کا ایک کونسپٹ کرتے ہیں ہم ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں روحانی طریقے سے حکیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں بلکل یہ آپ درست فرما رہی ہیں یہ اس وقت بہت سارے عامل اور بہت سارے ایسے لوگ لوگوں کے ایمان کو ان کے عقیدوں کو ان کی عزتوں کو ان کے مال کو برباد کر رہے ہیں اس میں قصور جہاں ان عاملوں کا ان جالی عاملوں کا ہے ان جالی پیروں کا ہے وہاں پر قصور کچھ عوام کا بھی ہے کسی کے اوپر بلائنٹ رسٹ کرتے ہوئے اندھا یقین کرتے ہوئے کہ بس میرا مرض میرا مسئلہ اسی نے حل کر دینا ہے ایسا نہیں ہے آپ اللہ والوں کی طرف ضرور عجو کیجئے لیکن دیکھئے کہ وہ اللہ والے بھی ہیں کہ نہیں ہے کئی ایسا تو نہیں وہ آپ کے ایمان کی اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کی عزت کی اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کے مال کی اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو اگر روحانی علاج آپ نے کرانا بھی ہے تو ایسے آدمی کی طرف رخ کریں جو دین کا علم جانتا ہو بہت سارے آپ نے سوشل میڈیا کی اوپر دیکھا ہوگا کہ جناب پیر صاحب کے پاس گئے ان کو سور فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آ رہی پیر صاحب کو قرآن کی آیات پڑھنا نہیں آ رہی جس کو خود قرآن پڑھنا نہ آتا ہو جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا نہ آتا ہو سور فاتحہ پڑھنا نہ آتی ہو تو وہ بھلا آپ کی مشکل کیا آسان کرے گا جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ کی پریشانی بالکل ختم یہ سب وہ کہہ رہا ہے جو خود فٹ پاٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو وہ کیا دے گا طرح سی عوام شعور اختیار کرے اور اللہ والوں کے قریب جائے تاکہ آپ کے مسئلے واقعی حل ہوں بے شکمائے درمانے کولنے السلام علیکم اسلام علیکم جی میرے پہرے بھائی حکیم صاحب موجود ہے آپ نے کیا پوچھنا ہے یہ شگر کی حوالے سے کوئی حکیم صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہم نے اچھا آپ کہا رہتے ہیں اور ترانہ میں آپ کا محمد شفیق نام ہے مزرس وغیر سے بات کر رہوں میں اچھا جی بتائیں پوچھیں شگر کیا شگر کی حوالے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کتنی شگر ہے آپ کی شگر سے حوالے سے یہ پوچھنا ہے کمزگر شگر حکیم صاحب ہماری ایچنی ہے کہ جو اے نا ایک سو تقریبا جو اے نا 35 تک ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو جو اے نا ایک سو سترہ سی تک بھی ہو جاتی ہے دو سو تک بھی ہو جاتی ہے تقریبا کبھی کبھی صحیح آپ کی عمر کیا ہے بھائی عمر ہے تقریبا کوئی جو اٹھائی سے انٹیس سال اچھا یہ ایک سو ستر اور ایک دو سو تک جو ہوتی ہے ناشتے کے بعد ہوتی ہے یعنی خالی پیٹ ہوتی ہے یا کھانے کے دو گھنٹے بعد ہوتی ہے یہ حقین صاحب تقریباً کھانے کے بعد ہوتی ہے اچھا چینے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت شکریہ شفیق میں اپنے کال کی شکریہ دیکھیں سب سے پہلی چیز شگر کے مریض کے حوالے سے شگر کا ہمارے پاس بہترین علاج موجود ہے الحمدللہ اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے نیچے جو دیا گیا ایڈرس ہے ان کے اوپر آپ تشریف اس کی نفس کا چیک کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے لیکن بارحال میں آپ کو کچھ اس میں رہنمائی کر دیتا ہوں تو جو بھائی نے فرمایا کہ کھانے کے بعد ایک سو تیس ایک سو پچاس یا ایک سو ستر میری شگر ہوتی ہے تو یہ کوئی اتنی زیادہ خطرناک شگر نہیں ہے ایک نارمل درجے کے اندر آتی ہے ناشتے سے پہلے یعنی خالی پیٹ فاسٹنگ جو ہے اگر سو کے اندر ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آہ رینڈم کھانے کے بعد اگر بن فیفٹی تک بھی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے شگر کے حوالے سے میں آپ کو البتہ یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جی چالیس پچاس ساٹھ سال کی عمر میں جا کے کسی کو شگر کا مرض لاحق ہوتا ہے لیکن آج معصوم بچوں کو بھی شگر جیسی بیماری لاحق ہو رہی ہے شگر ابھی ایک پیشنٹ میرے پاس آئے اندرونے سن سے تو اس بچے کی عمر تھی غالباً کوئی پچیس یا چھبیس سال تو اس کی شگر بلیف کرے میں نے اپنے کلینک پر چیک کی تو فور سکسٹی فائی وہاں پر آئی چار سو پینسٹ اس کی شگر میں نے کہا یار تمہاری تو عمر بھی اتنی نہیں لگتی تم اتنی بڑی بیماری کے اندر چار سو پینسٹ شگر لے کے گھوم رہے ہو کیا وجہ ہے کہنے لگا کہ مجھے کولرنگ پینے کا بڑا شوق تھا اسٹرنگ میں بہت پیتا تھا تو اس کے بعد یعنی نو مائنے پہلے مجھے شگر ڈیاغنوز ہوئی ہے تو ہم خود اپنے زیادتی کر رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ ہم خود زیادتی کر رہے ہیں میٹھا مسنوی میٹھا اس کو چھوڑ دیجئے خاص طور وہ لوگ کے جن کو شگر لاحق ہو چکی ہے شگر کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ نے خالی پیٹ چہل قدمی ووک کرنی ہے آدھے سے پونہ گھنٹہ آپ نے ووک کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسنوی میٹھا جتنا بھی اس کو چھوڑ دینا ہے بہت میٹھے کا شوق ہے کوئی ایک فروٹ لے سکتے ہیں بیڑی کا شہد جو کہ سکروس فری ہوتا ہے بیڑی کا شہد بالکل مناسب یعنی ون ٹی سپون ہاپ ٹی سپون آپ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ شگر کے لیے ہماری ایک دوہ آتی ہے نسخہ نمبر ایک الحمدللہ کافی مریضوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے شگر کے لیے حجامہ ضرور لگوانا ہے حجامے سے بھی شگر آپ کی بہت تک کنٹرول ہوتی ہے بلکہ وہ مریض کے جو انسولین کی اوپر ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے ہماری دوہ نسخہ نمبر ایک نیکٹر اینٹی ڈیابیٹک وہ استعمال کرنے سے اور حجامہ کرانے سے اللہ رب العالمین نے ان کو شگر جیسے مر سے نکال دیا ہے آج نورمل زندگی گزار رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ہماری عدویات ہمارا شہد الحمدللہ فری ڈیلیور ہوتا ہے میرے دیئے گئے نمبر کے اوپر آپ پورے پاکستان سے رابطہ کیجئے آپ کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج ان کا سلوشن انشاءاللہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت سے یعنی جڑی بوٹیوں سے ہم آپ کی قدمت میں پیش رہتے ہیں کیا ہم بات ہیں حکیم صاحب اچھا یہ ہم اس لیے بتاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہ ہم لوگ آپ کو ہم چاہتے ہیں آپ کے مسئلہ حل ہو سم ٹائم آپ لوگ اپنی ایسی دوائیاں لے لے کے آپ اپنے کیا ہوتے ہیں اور بیماری بڑھا رہتے ہیں اور اپنے گردے خلاب کر دیتے ہیں تو یہاں ہم اپنے گود مارننگ وچ سبی میں اس لیے ایسے ہیلتھ کنسلٹڈ ہربلسٹ کو بلواتے ہیں تاکہ آپ کے مسئلہ حال ہو اور آپ کا کلیکشن ڈائریکٹ ہو جائے وانا آپ دونتے رہے پریشان ہو تو ایک تو بیماری آپ کو اپنے ڈائریکٹ ہو جائے کہ آپ کو خوشن ہی مل رہا تو یہ کونٹک نمبر اسی لیے چلائے جاتے ہیں آپ ان کا نمبر سکرین پر موجود ہے لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور آماری سر تحکیم صاحب موجود ہے اور آج میں نے ان کو کہا کہ یہ یہ حجام کے بارے میں بورا بریف کریں ہیں مردوں میں نے کالنا ہے اللہ السلام علیکم باہت کرام صغیرین جیتی زمتر صباح بارک صاحب سے بہت 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 جی محمود جی محمود جی محمود سلام علیکم سلام میرے دو مثلیں ایک بہن دوہر میں ہیں اور کافی ٹائم ہو گیا وہ بیشتر پہنی شتی اور ایک پہنیہ کا کچھ ان کو مکسا ہو گیا جسے کہ وہ بہت ہوتیوں کا صد نبی سے علاج ہو رہا ہے کہ ان کی سوائیں چاہتی ہیں ہی نبی سے کافی یا موجود جی ان شاء اللہ جی ان شاہ اللہ ان شاہ اللہ باشین موسیقی 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 کی بچی ہے اللہ کریم سے سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس بچی کو سہتیابی عطا فرمائے دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جو شروع میں میں نے عرض کیا کہ دم شرعی دم جو ہے نا وہ آپ اپنی بچی کی اوپر بھی اور اپنی بہن کی اوپر بھی ان کو بھی مشورہ دیجئے کرنا یہ ہے کہ اول آخر دروش شریف پڑھیں گے اور سات دفعہ سور فاتحہ پڑھ کے آپ نے مریض کی اوپر دم کرنا ہے یہ جو سور فاتحہ ہے اس سور فاتحہ کی بڑی تعریف احادیث کے اندر آئی ہے اور بہت سی احادیث اس بارے میں آئی ہیں کہ یہ بہترین شفا کی آیت ہے صحابہ اکرام مریضوں کے اوپر سور فاتحہ پڑھ کے دم کرتے اور مریض سہتیاب ہوتا شفایاب ہوتا دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمچ چھوٹی مکھی کا شہر ڈال کے آپ اس بچی کو دیجئے اور انشاءاللہ ورحمن اس یقین اس عقیدے کے ساتھ کے شہد کے اندر شفا ہے ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی اللہ کریم بالسلام نے جن تین علاج کے بارے میں ہمیں بتایا ہے انہیں ایک یہ آپ کا داغنہ ہے ایک اس میں شہد ہے ایک اس میں حجامہ ہے فرمایا کہ داغنے کو میں اپنی امت کے لیے پسند نہیں کرتا البتہ شہد اور حجامہ یہ بہترین علاج ہے اور بہترین شفا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے آخر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ وہ گئے اور جا کے شہد پلایا اور واپس اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام شہد پلانے سے میرے بھائی کی طبیعت اور خراب ہوئی اب نبی علیہ السلام نے جو کہ بہترین قسم کے معالش تھے طبیب تھے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاو وہ شخص پھر گیا شہد پلایا واپس آیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بھائی کی طبیعت اور خراب ہو گئی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دوبارہ حضر ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری بار کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے رب سچا ہے جس نے کہا کہ شہد میں شفا ہے اپنے بھائی کو پھر شہد پلا وہ گیا شہد پلایا سہتیابی ہوئی شفایابی ہوئی تو معلوم چلا کہ شہد کے اندر شفا ہے اسی طرح سے جو حجامہ ہے حجامے کے اندر بھی اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بیماری کی اللہ رب العالمین نے شفا حجامے کے اندر رکھی ہے سجد جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ اپنے ایک دوست یعنی نبی علیہ السلام کے صحابی کے پاس گئے اور جا کر دیکھا تو وہ شدید ترین بیمار تھے جابر رضی اللہ عنہ نے آیادت کی مزاج پرسی کی اور اس کے بعد اپنے دوست کو اس صحابی کو کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک تیرے گھر سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک تو حجامہ نہ کرا لے کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حجامے میں شفا ہے تو معلوم چلا کہ حجامہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے طب نبی صلی اللہ علیہ السلام کے اندر اسی طرح شہد انتہائی اہمیت کا حامل ہے طب نبی صلی اللہ علیہ السلام کے اندر اب بات یہ ہے کہ حجامہ بہت اہمیت رکھتا ہے بہت فائدہ رکھتا ہے بڑی شفا رکھتا ہے ہر مرس سے شفا اللہ رب العالمین نے حجامے کے اندر رکھ چھوڑی ہے لیکن اس ہجامے کو ان لوگوں سے کہ جو اس فیلڈ کو جانتے ہی نہیں میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر لوگ ہجامہ سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلیف کیجئے وہ جو ٹریڈ بلیڈ ہوتے ہیں عام جو بلیڈز ہوتے ہیں ان بلیڈ سے لوگوں کو کٹ لگا کے ہجامہ کر رہے ہیں ان کے جسم میں جناب دس قسم کی بیماریاں جا رہی ہیں سیپٹک ہو رہا ہے انفیکشنز ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں سے قطن آپ نے ہجامہ نہیں کرانا اللہ نے ہجامے میں شفا رکھی ہے جس طرح شہد میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے لیکن شہد کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے کہ گڑ اور چینی سے شیرہ بنا کر شہد کے نام پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو آپ نے ایسے اداروں کو انتخاب کرنا ہے جو بہترین عالی قسم کا شہد آپ تک پہنچا سکے اور آپ کا ہجامہ بہترین سائسی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا ہجامہ کریں اچھا ہجامہ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسا آپ نے کہنا کٹ لگتا ہے تو آفکورس شگر پریشن کو تو اتنا سا کٹ لگ جائے تو وہ تو پک جاتا ہے تو ایک اور بات ہے کہ ہجامہ جب ہم لوگ کچھ میڈیسن لیتے تو ہم اس کے ایفیکٹ اور سائیڈ ایفیکٹ پتا چل جاتے کہ ہم خاصی ہیں تو ٹھیک ہو گئے ہیں بیمار ہیں تو اب ہم نے ہجامہ کروا دی تو ہم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہم بہت اچھے ہو گئے یہ بہت اچھا سب ہی نے سوال کیا ہے ان کے سوال کے توسط سے آپ احباب کو بھی ایک چیز کے بارے میں علم ہو جائے گا شگر پیشن کے بارے میں آتا ہے کہ شگر کے مریضوں کو اگر کوئی زخم لگ جائے تو وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا آپ ہمارے ہجامہ سینٹر روحانی و طبی لیجگا اور ہجامہ سینٹر گلبرگ بلوک تیرہ میں تشریف لائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو ڈائریکٹ اسٹریچر پہ لٹا کے بینچ پہ لٹا کے اس کو ہجامہ کٹنی مارے جاتے ہیں پہلے اس کی پوری میڈیکل ہسٹری ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی شگر چیک ہوتی ہے اس کا بلٹ پیشر چیک ہوتا ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے اس کا پلس آکسیجن چیک ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم ہجامہ ایکسپرٹز ہوئے ہیں وہ بلٹ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا ہجامہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور کرنا ہے تو کن پوائنٹس کی اوپر ان کو ہجامہ لگانا ہے دوسری بات اگر شگر آپ کی دو سو کے اندر اندر ہوتی ہے ایک شگر کا مریض ہے اس کی شگر رہتی ہے چار سو سالے چار سو کئی پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں جن کو چار سو سالے چار سو دو سو سے زیادہ شگر تھی ہم نے ان کا ہجامہ نہیں کیا ہم نے ان کو دوہ لکھے دی جو ہماری نسخہ نمبر ایک نیکٹر اینٹی ڈیابیٹک ہے ہم نے کہا پہلے آپ نے یہ کھانا ہے اپنی شگر کو کنٹرول کرنا ہے پھر آپ نے نیکس وزٹ کرنا ہے آپ کی شگر کنٹرول ہوگی تو ہم آپ کا ہجامہ کریں گے جب شگر دو سو کے اندر ہوتی ہے پھر ہم ہجامہ کرتے ہیں اور ہجامے کے لیے ہمارا نظام الحمدللہ بہت زبردست نظام ہے سائنس کی اصولوں کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا ہجامہ سینٹرول بنایا ہے اور وہاں پر ہر مریض کے لیے ڈسپوزبل بیکشیٹ بچھائی جاتی ہے اس کے بعد جناب عالی آپ یقین کیجئے کہ ایک چیز تو میں آپ کو پہلے یہ کلیر کر دوں کہ ہم نے ہجامے کو محض کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے بلکہ اس میں ہم کمائی نہیں رہے بہتی مناسب قیمت پہ کہ ان چیزوں کی خالی کاسٹ پوری ہو جائے اب جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں لوگ یہ دو روپے کا بلیڈ جو ٹریڈ بلیڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے اجامہ کرتے ہیں ہم جاپان سے امپورٹ کیا ہوا بلیڈ جو انتہائی قیمتی ہوتا ہے اس بلیڈ کے ذریعے سے ہم کٹس لگاتے ہیں پھر جو چائنہ سے امپورٹ کیا ہوا ہے جو کپس ہوتے ہیں وہ کپس لگا کے مریض کا جو گندہ خون ہے جو اس کے اندر بیددس بیماریاں پیدا کر رہا ہے وہ نکال کے الحمدللہ ہم مریض کے لیے جو بہترین کشادگیاں ہیں وہ پیدا کرتے ہیں تو مریض کو معلوم کیسے چلے کہ میں صحتیاب ہو گیا میں شفایاب ہو گیا دیکھیں یہ تو کوئی دوا بھی جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو معلوم چلتا ہے کہ میرا مرض کم ہوا ہے آپ کو معلوم چلتا ہے کہ کچھ دن کے بعد میرا مرض ختم ہو گیا ہے یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یہی معاملہ ہجامے کے ساتھ ہے ہجامے کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ صرف سنت سمجھ کے ایک دفعہ ہجامہ لگا کے سمجھتے ہیں کہ بعد ہمیں ساری شفاہ مل گئی ایسا نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے ہجامہ لگوا لیا جو سنت پوائنٹس ہیں جو کہ یہ بیک کے اوپر ہوتے ہیں تین چار پوائنٹ سنت کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سنت پوائنٹس میں بہتر سیونٹی ٹو بیماریوں کی شفاہ ہے لیکن ایک دفعہ سے نہیں کچھ معاملہ بنتا اس کے بعض بیماریوں کے اندر چار سیشن ہوتے ہیں بعض میں چھ سیشن ہوتے ہیں بعض میں آٹھ سیشن ہوتے ہیں پندرہ پندرہ دن کے گیپ سے یہ آپ کو ہجامہ ایکسپرٹس بتائیں گے کہ آپ کے کس بیماری میں کتنے سیشن ہونے ہیں تو آپ نے صرف ایک دفعہ سنت پوری کر کے نہیں جانا بلکہ اپنے مرس کی حوالے سے تو ہجامہ ایکسپرٹس آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ کو اس مرس کے اندر کتنے کپس لگیں گے کتنے دن کے بعد لگیں گے یہ تمام ڈیٹیلز ہجامہ ایکسپرٹس بتائیں گے آپ کو شیڈول بنا کے دیں گے تو آپ نے اتنے دن کے گیپ سے اتنے کپس لگوانے ہیں انشاءاللہ آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا جی انہوں نے بہت ہی مولانا حکیم زبیر صاحب نے بہت ہی اچھا ٹوٹری جیسے کہ انہیں بریف کر دیا ہے اور ایک امپورٹن بات اور اٹائنگ مطلب ختم ہو رہا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ بتایا ہے حکیم صاحب کہ آپ یہاں پر تو اپنے ایڈریس منشن کر دیا لکھ ہمارا ہے اب آنٹ اوف سیٹی والے لوگ بھی تو ہمارے اپنے ہیں لاہور ہے اسلام آباد ہے تو کیا آپ وہاں پر بھی سٹنگ کرتے ہیں آپ کا وہاں پر بھی کوئی کلینک ہے لوگ آپ پر پاس آئیں اپنی بیماری ڈسکس کریں آپ نے بلکل درست فرمایا کراچی سمیت پورے پاکستان کے لوگ ہمارے اپنے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے موبائل کی اوپر اس وقت بلیف کیجئے صرف کراچی یا پاکستان کی بات نہیں کر رہا اللہ کی توفیق سے دنیا بھر کے کئی ممالک کے لوگ میرے اس موبائل کی اوپر میرے کانٹیکٹس جو مجھ سے رہنمائی لیتے ہیں میں مجھے رہنمائی کرتا ہوں فی سبر اللہ اللہ کی رضا کے لیے البتہ کراچی سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر ہماری برانچز موجود ہیں کراچی کے اندر نازم آباد پاپوشنگر میں ہماری برانچ موجود ہے اسی طرح ہمارا ہجامہ سیلٹر روحانی و طبیلہ جگہ گلبرگ بلوک تیرہ کے اندر موجود ہے اسی طرح لاہور کے اندر چوبردی چوک کے اوپر ہماری برانچ موجود ہے اسی طرح پنڈی کے اندر ہماری برانچ موجود ہے اسی طرح حیدر آباد لطیف آباد نمبر سات میں ہماری برانچ موجود ہے مزفر آباد میں ہماری برانچ موجود ہے اور اسی طرح ابھی کچھ دنوں میں بہول پور کے اندر بھی انشاءاللہ اور رحمان ہماری برانچ کھل رہی ہے اور چونکہ دینی حوالے سے درس و تدریس کے حوالے سے پورے ملک میں میرے دورے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں بھی مختلف لوگ مجھ سے رابطہ کر کے مستفید ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے دور نہیں ہوں میرا نمبر آپ کے پاس ہے جب چاہے پورے ملک سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہترین گفتگو رہی ہے ہماری مولانا حکیم زبیر صاحب سے تو میں جاتے جاتے کوئی میسیج آپ کر دیں تو بس پھر میں جاؤں گی جازت لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا ہم لوگ چھوٹی چی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد لیکن حقیم صاحب کا ایک چھوٹا سا میسیج بلکل ایک چھوٹا سا میسیج یہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَى طاقت جمع کرنے کے لیے قوت جمع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہے اللہ رب العالمین کو سہت مند مسلمان سہت مند انسان سہت مند نوجوان پسند ہے آپ اپنی سہت کا خیال رکھئے ایسی چیزوں سے جو آپ کی سہت کو برباد کر رہی ہیں اپنے آپ کو بچائیے اور وہ چیزیں جو آپ کی سہت کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہیں ان چیزوں کو اختیار کیجئے حقیم صاحب بہت زبردست گفتگو رہی اور بہت انفرمیٹیو تھی اور ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہے تو یہ حقیم بھی ہیں لیکن روانی ان کے اندر ایک مطلب طاقت ہے جیسے بولتے ہیں کہ جو ہر لوگوں کو جیسے نام سے بھی بتا رہے ہیں اور ہمیں کونسی چیزوں سے جیسے ہوتا ہے نا سم چیزیں اثرات کر جاتے ہیں تو یہ ان چیزوں کے بارے میں بہت نولیج جگتے ہیں اور ہم یہ پہ مستک کرتے ہیں جیسے ہم لوگ بیت الخلاہ جاتے ہیں ہم لوگ اپنے ساتھ بہت ہاتھ نہیں دھوتے ہیں بہت سر ہی چیزیں تو بھائی سے تیسی گندی چیزیں چپک جاتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کو ڈسٹوائی کرتے ہیں اکیم صاحب صحیح کہہ رہی ہو اور دوسری بات ایک اور بات میں کرنا چاہوں گے نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہم لوگ کامنگ جب اکیم صاحب دوبارہ ہمیں جوائن کریں گے تو ہم کریں گے شادی پہ بات اور تین شادیاں ہو یا چار شادیاں ہو اس کا کیا پروسیجر ہونا چاہیے بہترین طریقے کیا کر شادی کرنے پر پابندی نہیں ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اس پہ کریں گے اکیم صاحب اس کے لئے پورا ہمیں بریف کریں گے کہ ہمارے لئے بہترین شادی کا طریقہ اور اس کو لے کے چلنا ہمارے لئے کتنا بہتر ہے شرح علیہ السلام گفتگو ہوگی کیا کہتا ہے اکیم صاحب بلکل بلکل آج کل تو ایسے بھی اور ڈیشو چل رہا معامل لیاقت صاحب کو لے کے ان کی تین شادیوں کو لے کے تو اس حوالے سے انشاءاللہ بلکل میں کوشش کروں گا منڈے کے پروگرام میں یا کوئی آس پاس کے کوئی دن کے اندر اس حوالے سے قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کیا انسان ایک شادی کر سکتا ہے یا ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو اس کے اوپر کیا پاوان دیا کیا قاوانین شریعت نے آئیت کی ہیں کیا معاملات ہیں انشاءاللہ اور رحمہ اس حوالے سے ضرور گفتگو ہوں اکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور جی نہاں سے کہنا اب بھی یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویٹ سبی کے ساتھ